ہلو دوستو نمسکار آج ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے نیل جان ڈی وارمر کے باڑے میں جو کافی اچھا اور پربہہو سالی ہے اس کے ہر پانچ ایمیل میں لیو میسول ہائیڈرو کلوڑائیٹ 102 ایم جی اوکسی کلونازائیٹ آئی پی 150 ایم جی کوپر سلفیٹ 1.25 ایم جی جنگ سلفیٹ 0.4 ایم جی اور کوبالٹ سلفیٹ 0.15 ایم جی سمیلت ہوتا ہے اگر ہم بات کریں اوپی یوگیتہ کی لیو میسول ہائیڈرو کلوڑائیٹ پیٹ کے اندر پر اپنے والی سبی پرکار کی کرمی کو ختم کرنے میں ساحق ہوتی ہیں یا لنگ وارمر و لیبر کی وارمر کو پارالائسس کر دیتا ہے اوکسی کلونازائیٹ جو و لیبر کی فلوک کو ختم کر دیتا ہے فلوک کے باڑے میں کچھ جان لیتے ہیں فلوک وہ ہے جو ہماری بکڑیوں میں ہڑی گاس چرنے جاتی ہے تو بہت ساری پرجیوی پتیوں کے ساتھ بکڑی کے پیٹھو لیبر میں چلے جاتے ہیں اسے ہی فلوک کہتے ہیں ساتھ ہی جو جینگ کا کوپر کوبالٹ دیا ہوا ہے جب بھی کوئی انتہ پرجیوی کا سنکرمن جانور کی سریر کے اندر بڑھتا ہے تو وہ اسے سرکچہ پردان کرتا ہے کوپر انٹی ایکسیڈنٹ کے روپ میں بھی کاریے کرتا ہے اس دوا میں ایسینسیل ایلیمنٹ کو بھی دیا گیا ہے جسے جانور میں ڈی وارمور کی زیادہ نیگٹیف ایمپیکٹ دیکھنے کو نہ ملے اگر ہم بات کریں لچن کی جانور کمجور ہونے لگتا ہے سریر سوکھنے لگتا ہے مٹی کھانے لگتا ہے آنکھوں سے کیچر آنے لگتا ہے آنکھوں سے آنسو آئے گوبر گیلا وطیج بدبودار ہو مو سے گند آنے لگتا ہے سائیڈ ایفیکٹ کچھ خاص نہیں ہے پدلہ دست ہو سکتا ہے اگر ہم بات کریں ڈوزز کی ایک ایمل پر تین کیجی بوڈی ویٹ یہ اسٹینڈر مانک ہے پریگنینٹ سیف ہے جب بھی بکڑی میں کیرو کا سنکر مند دیکھنے کو ملے تب ہی آپ اس کا استعمال کریں سکریہ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے